جان دے دیں گے پوریاں نہیں چھوڑیں گے جو کہہ ہے اس پرڈک ہے سانسط کو لڑنا ہوگا اور نردلیا لڑنا ہوگا نردلیا لڑے گے نمسکار کپٹل ٹیوی بحار دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آتم جا بحار مہاگٹ بندن میں سیٹ بٹوارے کے بعد پوریاں لوگ سوا سیٹ کو لے کر بیوادوں کا دور چل پڑا پوریاں لوگ سوا سیٹ راجت کے کھاتے میں آنے کے بعد پپو یادو کا پوریاں سیٹ چھناو لڑنے کا جو سپنا تھا وہ چور چور سا ہو گیا دراصل پپو یادو نے اپنی پارٹی کا ولیہ کانگریس میں اسی لیے کیا کیونکہ انہیں پوریاں سیٹ پر ہی چھناو لڑنا تھا لیکن پارٹی کا ولیہ کرنے کے بعد بھی پپو یادو کو پوریاں سیٹ مہاگٹ بندن کی طرف سے ہاتھ نہیں لگی اور یہاں سے راجت نے اپنے امیدوار بیما بھارتی کو ٹکٹ دے دیا جنہوں نے چار اپریل کو نامانکن کرنے کی بات بھی کہہ ڈالی ہے لیکن اس پورے جو معاملہ ہے اس پورے معاملے کے بعد پپو یادو کے سمرت کو میں جو ہے کافی زیادہ گصہ دیکھنے کو ملا بیہار مہاگٹ بندن میں جب سیٹوں کا بٹوارہ ہوا اس کے بعد سے پپو یادو میں ساپ کر دیا کہ وہ پوریاں سے ہی چھناو لڑیں گے حالانکہ وہ کس کے سمبل پر چھناو لڑیں گے اس کا کھلاسہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد سے پپو یادو کی سمرت کو میں بھاری آکروز تھا پپو یادو کی سمرت کو پوریاں سے ٹکٹ نہ ملنے کو لے کر کافی زیادہ ناراضگی وقت کر رہے تھے کس طرح سے وہ اپنی بھڑاس پپو یادو کی ٹکٹ نہ ملنے پر نکال رہے ہیں ایک بار آپ خود دیکھیں پپو یادو کی کیا کچھ نہیں کہا گیا سب کچھ ساتے رہے ہم لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پپو یادو تو سب کچھ آپ کو سمرت کر دی اور اگست جون سے آ رہا ہے کہ لالو جی میرا بھاگے داری تائے کریے نکیس جی میری بھاگے داری تائے کریے اور جب کسی نے نہیں سنا تو پپو یادو جی نے کہا کہ ہم پورنیا جاتے ہیں اور آپ لوگ کچھ سمائے بھی تائے کریے دیکھیں بیتے دنوں آدھرنی پورپ سانسد پپو یادو جی کے نیتریت میں جو پورنیا کے احتیاسک رنگ گھومی میں احتیاسک مہا ریلی ہی ہوئی تھی اس مہا ریلی میں پورنیا کے جنتہ نے سبھی جاتی دھرم سے سبھی پارٹی سے الگ اٹھ کر کے پپو یادو جی کو سانسد بھیجنے کے لیے یہاں پہ سنکرپ لینے کے لیے ان کے پکش میں مہا گھٹ بندن کے ریلی کو سفل بنانے کے لیے سبھی لوگ ایک جوٹ ہوئے تھے لیکن اس مہا ریلی کے سبھی لوگ دیکھتے ہوئے لالو یادو اور تیجسوی یادو اور راجت کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کا پیٹ میں درد ہونے لگ دیکھیں یہ انڈیا گھٹ بندن کے بات ہے ہمارے نیتہ انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ ہے اور آگے دیکھیں تو دیکھا آپ نے کہ پپو یادو کی سمرتھکوں میں کس طرح کی ناراجگی بھری پڑی ہے اب اس ناراجگی کو دیکھتے ہوئے پپو یادو نے بڑا اعلان کر دیا ہے یہاں پپو یادو اب دو تاریخ کو پورنیا سے نمانکن کریں گے اور وہ پورنیا سے ہی چناؤ لڑیں گے حالانکہ ان کے پارٹی کی طرف سے یا ان کے طرف سے اس بات کا کھلاسہ نہیں کیا گیا کہ وہ کانگریس کی سمبل پر چناؤ لڑیں گے یا پھر پپو یادو نردل یہ چناؤ لڑیں گے لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ پپو یادو چناؤ لڑیں گے تو صرف پورنیا سے ہی اب ایسے میں کافی زیادہ متویٹ جو ہے وہ مہاگر بندن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر کانگریس اپنے سمبل پر پپو یادو کو چناؤ نہیں لڑاتی ہے تو پپو یادو نردل یہ پورنیا سے چناؤ لڑیں گے جو کہ لارو پرشاد یادو کو کسی بھی طرح سے گوارہ نہیں ہے پھر راجت کے طرف سے کانگریس پر کہیں نہ کہیں دباب بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ پپو یادو پر اچیت کاروائی کی جائے کیونکہ وہ کانگریس میں ہی ہے ایسے میں کئی نہ کئی کانگریس کو سب سے زیادہ مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پورنیا سیٹ کو لے کر مہاگر بندن میں جو درار پڑتا ہوا نجر آ رہا ہے اس کا صاف اصر سمانچل اور کوسی کے آنے والے چناؤ پرناموں پر دیکھنے کو ملے گا تو فلال اس خبر میں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واقعی میں پپو یادو وہاں سے چناؤ لڑیں گے اور اس کے کیا پرنام نکل کر سامنے آئیں گے آپ اپنے وچاروں کو کمنٹ کر کے بتائیں آگے کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے کارپٹن ٹیوی بیار دھنیوار